بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ سے بنی ملک سے لائب ہوں آپ کے ساتھ میں جدہ بنی ملک سے آپ پھائیوک ساتھ ایک نیوز شیئر کر دیتا ہوں میں اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتا چکا ہوں کہ میں پاکستانی امبیسی ہے جو جدہ میں مقیم پاکستانی امبیسی ہے وہاں کے دو چار چکر لگا چکا ہوں اور بہت سے مسائل کے متعلق انفورمیشن لے رکھا ہوں آپ پھائیوک ساتھ میں نے آپ کو بولا تھا کہ کوئی اچھی قسم کی نیوز شیئر کروں گا اور الحمدللہ آج ایک بہت ہی اچھی نیوز سامنے آ چکی ہے سفارت خانے کے اندر بقائدہ بھائی یہ بول لگا دیا گیا ہے اس طرف یا اس طرف میں بھی آپ کو وہ بھائی دکھا بھی رکھا ہوں میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں اور اگر آپ بھائیوں کے یعنی جو اقامے ایکسپائر ہیں جن بندوں کو ان کے اقامے کیسے لگے گے اور ان کو نوکری کیسے ملے گی سفارت خانے کے فرو اس سے آپ کو بینی فٹ کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا ہوتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو پڑھ کر میں سراغ دوں یہاں پر رکھا ہوئی اعلان سفارت خانہ اور پاکستان ریاض ٹھیک ہے انتیس آٹھ دو ہزار اکیس آج ہی یہ لگا دی گئی ہے سعودی ارمیر ہائش پریزیڈ ایسے ورکرز جن کے اقامہ کی امیاد ختم ہوئے ایک سال سے کم مدد گزر چکی ہے اچھا یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ ایک سال سے کم مدد یعنی کہ جن بندوں کا پہلا اقامہ ایکسپائر ہے ان کے مطلق کہا جا رکھا ہے جن کے دو اقامہ ایکسپائر ہیں یا تین اقامہ ایکسپائر ہیں ان کے مطلق میں آپ کو بتا جاتا ہوں اور وہ ملازمیل کی تلاش میں ہیں وہ نیچے تاریخ اور وقت پر سفارت خانہ میں تشریف لائیں سفارت خانہ کی نگرانی میں مختلف کمپنی مسسسات کے نمائندے آپ کا انٹریو لیں گے دو ستمبر دو ہزار اکیس برو جمعی رات باوقت تین بجے دوپہر جی میرے بھائی جمعی رات والے دن آپ نے بھائی تین بجے دوپہر سے یعنی کہ تین بجے سے پہلے آپ نے بارہ بجے یارہ بجے آپ نے وہاں پر پہنچ جانا ہے ریاض فارت خانہ میں بات کر رہا ہوں میں تو وہ کا کیا بھائی اگر آپ ریاض میں مقیم ہے پھر بھی چلے جائیں اگر آپ کسی دوسرے شہر سے جانا چاہتے ہیں پھر بھی چلے جائیں اگر آپ کا ایک ایک کام ایک سپائر ہے بھائی وہاں پر آپ کی کمپنی اور مسسسے جات کے بندے وہ ان کے بھائی فورمنٹ وغیرہ ان کے آئیں گے انجینئر وغیرہ آئیں گے وہ آپ سے انٹریو لیں گے آپ کو پوچھیں گے آپ کا ایک ایک کام ایک سپائر ہے کتنے ماں ہو گئے سات ماں آٹ ماں نو ماں چھ ماں چار ماں جتنے بھی ماں ہوئے وہ پوچھیں گے اس کے علاوہ وہ آپ سے آپ کا انٹریو لیں گے مثلاً مسال کے طور پر آپ بھائی لیبر ہیں آپ ٹھیک ہے لیبر ہو گیا آپ بھائی تکنیشن ہے کس چیز کے تکنیشن ہے آپ بھائی سواکھ ہیں یعنی کسی بھی چیز کے آپریٹر ہیں کس چیز کے آپریٹر ہیں اس حساب سے آپ کا انٹریو لیا جائے گا آپ سے اس چیز کی ہو سکتا ہے وہ ٹرائی بھی مانگے آپ بھائی اس چیز میں ایکسپیکٹ ہیں تو اس کی ٹرائی بھی دیجئے گا ہوگا پھر یہ کہ بھائی سفارتخانے کے تھرو آپ کا وہ بولنے گے ہم اکامہ لگاتے ہیں یہ آپ کو سیلری دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کام کریں ایگریمنٹ وہاں پر ہوگا سفارتخانے کے اندر ہی آپ کا اس سے بھائی آپ کو بینیفٹ یہ ملیں گے کہ سفارتخانہ خود آپ کا ایگریمنٹ کروائے گا اس کمپنی اس مسحسے کے ساتھ آپ بھائیوں کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی دو نمبر ہی ہوگی نہیں ہوگی آپ کے جو ایگریمنٹ ہوگا وہ پورا ہوگا آپ کو سیلری بھی اچھی دی جائے گی اور آپ کا بھائی جو اکامہ ایکسپائر ہوگا ایک وہ بھی لگا دیے جائے گا یہ ایک نیوز ہے جیس پارتخانے کے طرف سے بہت ہی اچھی نیوز سامنے آ چکی ہے اگر آپ بھائیوں کا ایک اکامہ ایکسپائر ہے تو آپ بھائی ریاض پارتخانے جا کر ضرور ٹرائی دیجئے انشاءاللہ آپ ضرور کام جاب ہوں گے اور آپ کا ایک اکامہ بھی لگ جائے گا نوکری بھی اچھی مل جائے گی اور کوئی کسی قسم کا دو نمبری والا مسئلہ بھی نہیں ہے